موسیقی شرما جی چینی جی اور سارے ساتھیوں میرے خیال سے آج کی بھی پریس کانفرنس جو ہم نے رکھی ہے یہ ہمارے لحاظ سے بہت امپارٹنٹ ہے کیونکہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو جاننا ضروری ہے اور دیش کے لوگوں کو جاننا ضروری ہے کہ جمہو کشمیر میں کس طرح سے جمہوریت کا قتل کیا جا رہا ہے آپ کے نالج میں ہیں کہ کچھ دن پہلے سٹیٹ ایڈمسٹریشن نے لیپ ٹور پانچ سرپنچ سیٹوں کا الیکشن اننونس کیا جس ہلکہ پنچائت کا چناؤ جنرلی یہ دوہزار اٹھارہ نومبر میں ہوا ہے تھارٹی فور تھاؤزن پلس ویکنسیز جمہو کشمیر کی ہے جو پانچ اور سرپنچ اور اس وقت جب چناؤ کمپلیٹ ہوا تو اس وقت کے سٹیٹمنٹ بھی آپ نے اس وقت کے گورنر صاحب کے سنے ہوں گے کہ پورے جمہو کشمیر میں پانچائت کا چناؤ ہوا اور ایک چڑیابی منی میری ہنڈرڈ پرسن چناؤ ہوا اور آج ایک ڈیڑھ سال کے بعد میں اب آپ کو شکل صورت سمجھ آئی ہوگی کہ ڈیڑھ سال پہلے ہوا کیا تیارہ ہزار ویکنسیز جو اس وقت کے چناؤ میں بری نہیں گئی دی یا تو کنڈیڈیٹ ہی نہیں ملا تھا یا سرکشہ حالات ہی وہاں پر نہیں تھے جس کی وجہ سے تیارہ ہزار کانشنسیز کا چناؤ نہیں ہوا تھا ایک بہت بڑا فگر ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور آج انہی تیارہ ہزار لیکٹور سیگمنٹ کا ویکنسیز کا چناؤ سٹیٹ گورنمنٹ نے آنینس کیا اور دوسری جو ٹیکنیکل اس میں جو گلتی کر رہے ہیں پہلا چرن پنچائتوں کا چناؤ دوہزار اٹھارہ میں جو ہوا ہے وہ نان پارٹی بیسز پر ہوا اس میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو کوئی ضرورت نہیں تھا کہ وہ اپنا سمبل الارٹمنٹ کرے وہی ہوتا ہے نان پارٹی بیسز آزادانہ طریقے سے چناؤ ہوا جو پورے ملک میں بھی ہلکہ پنچائت پر یہ چناؤ آزادانہ ہوتا ہے نان پارٹی بیسز پر ہوتا ہے سو جمہو کشمیر میں کیا آج جب بارہ ہزار کچھ ویکنسیز اب دوبارہ کر رہے ہیں اس کو بنا دیا اس سٹیٹ ایڈمسٹریشن نے پارٹی وائز الیکشن اب آپ سمجھ لیجئے شکل صورت کیا بنیئے ستھر پرسنٹ ویکنسیز آلڈی بری ہوئی ہے جس کے بنیاد پر اسی ایڈمسٹریشن نے سیکنڈ ٹیئر جس کو بی ڈی سی الیکشن کہتے وہ بھی کرا دیئے بی ڈی سی چیئرمین بن گئے انہوں نے اوت لیے انہوں نے اہدے سنبھال لیے ان کو یہاں سے دلی تک ہاریں ڈالی گئی اور ان کے چناؤ کے بعد میں اب لیپٹو اور ویکنسیز کو چناؤ کر رہے ہیں وہ بھی پارٹی بنیاد پر مجھے خدا رہا بتائیے یہ کوئی میچ کھاتا ہے سیدھے سوال اٹھتا ہے سرکار پر یا تو آپ دوہزار اٹھارہ کے چناؤ نوٹفیکیشن کو کینسل کیجئے پریش کیجئے اس کے ساتھ کیجئے ٹوٹل چناؤ پارٹی بیسز پر کریے کانگرس پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں جہاں تک ٹیکنیکل دی کی بات یا پھر اگر آپ نے تب نان پارٹی بنیاد اوپر کیا آج آپ بائی الیکشن یہ ان سیٹس کا بائی الیکشن ہے اور بائی الیکشن میں آپ اس کو پارٹی بیسز پر کر رہے ہیں یا تو یہ غلط ہے یا تب کی نوٹفیکیشن غلط ہے اور دوسری بات اب اگر آپ پارٹی وائز آج کر رہے ہو وہر آر دے پارٹیز کون سا پارٹی الیکشن آپ کرنے جا رہے ہو ایکسپٹ بی جے پی اس ریاست میں کسی دوسری ریکارگنائز پارٹی کا کوئی بھی لیڈر میدان میں نہیں ہے جو میدان میں جانا بھی چاہتے ہیں ان کو یہ سرکار علو نہیں کر رہی ہے ان کو اجازت نہیں دے رہی ہے وہ اپنے ریسپیکٹیو ایریاز میں جائیں وہ اپنے لوگوں سے ملیں اپنی اپنی پارٹی کی بات کریں جس میں سر فرست میں کانگریس پارٹی کی بات کروں چونکہ یہ 73, 73, 73, 74 امنمنٹ یہ کانگریس کا بی بی ہے یہ مرہوم راجیو گاندی جی کا سپنا تھا اور ہم نے یہاں کولیشن سرکار کے ساتھ لڑ کے یہ 73, 74 امنمنٹ انسی کانگریس کے ٹائم پر یہاں کے سٹیٹ ایکٹ میں لائے آج وہ بی جی پی ہمیں سبق دکھائی گی جن کو چار دن کے لئے سرکار ملی پی ڈی پی کے ساتھ اور انہوں نے اس پینچائت کو یہ جو تری ٹیئر سسٹم تھا انہوں نے قانون میں تبدیلی کی اس کو ختم کیا ان سر پنچ تک انہوں نے نومنیٹڈ کر دیا تھا نوٹ الیکٹڈ کوئی بی ڈی سی اس میں ان کے قانون میں نہیں تھا کوئی زلہ پنچائت نہیں تھا یہ تو کانگریس پارٹی نے اس وقت احتجاج کیا اینن وورا صاحب گورنر تھے اور ہم نے ان کو میمورنمنٹ دیا ہم نے کہا یہ جمہوریت کا نقصان ہو رہا ہے اور جب ان کی سرکار ٹوٹی اینن وورا صاحب یہاں گورنر تھے انہوں نے یہ امنمنٹ کو واپس لائے اور تب ان کی بدولت آج ریاست میں ہم تھری ٹیئر سسٹم پنچائتوں کا مان کے چل رہے تھے مگر اب یہ اس کو جو بنا دیا تماشا اور یہاں پر کچھ کر رہے ہیں اور دیش کو کچھ کر رہے ہیں پیچھے آپ نے سنا جب بی ڈی سی چناؤ ہوئے اور یہاں سے پارلیمنٹ تک تھکے نہیں بی جے پی کے لوگ کہ دیکھو جی جمہور کشمیر میں سیکنڈ ٹیئر چناؤ ہوا ہنڈرڈ پرسنٹ پولنگ ہنڈرڈ پرسنٹ پولنگ سب نارمل ہے سب ٹھیک ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پولنگ ان کی کیا تھی میں آپ کو نام لے کر کہہ رہا ہوں ایک پی سی میں میں نے آپ کو کہا بھی تھا ہوم شالی بگ میں ایک بلاک ہے یاری پورا یاری پورا میں کھالی ایک پانچ چن کے آیا تھا ٹوٹل بلاک میں ایک پانچ اور اس کو بھی بی ڈی سی بنانے کے لئے نوٹفائی کر دیا اس سرکار نے اگر ایک سو چالیس پانچ سر پانچ ٹوٹل وہاں بنتے تھے ماتر ایک وہاں چنا ہوا تھا وہ بھی کسی گلت دروازے سے ہو کے آئے تھا اس کو اس سرکار نے الیکشن کمشن نے نوٹفائی کر دیا کہ یہاں بی ڈی سی چیئرمن بنے گا اور وہ فارم بھرنے جب گیا وہ اکیل آدمی اور اس کو وہاں پر ریٹائنگ آفسر نے کہا کہ بھئی آپ کے فارم میں ایک اور پانچ کا دسکت چاہیے پرپوزل کے لئے مگر اس بلاک میں دوسرا کوئی تھا ہی نہیں میرے خیال سے اس اکیلے پانچ کو بھی اس سرکار نے بی ڈی سی بنا دیا چیئرمن وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو گیا ایک پانچ ایک ہی پانچ ڈالڈا بی ڈی سی ہو گیا بیج بیہرہ بیج بیہرہ میں ایک بلاک میں کل تین پانچ سرپنچ بن کے آئے تھے ٹوٹل تین ووٹر اور وہ بھی ایک ہی گھر کے ہیں پتی ہے پتنی ہے اور بیٹا ہے پتی نے فارم بر دیا پتنی اور بیٹے نے ووٹ ڈال دیا اور وہ بی ڈی سی بن گیا اور ہنڈرڈ پرسنٹ چیئرمن ہو گیا ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ہوم منسٹر صاحب نے کہہ دیا یہ دیکھو کشمیر میں ہندرڈ پرسنٹ پولنگ ہندرڈ پرسنٹ پولنگ گلام احمد میر اس پارلیمنٹ میں نہیں تھا نہیں تھا کھڑا ہو کے اس کو آئی نہ دکھوا دیتا اس لیے میں وہ کام یہاں کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سیری نگر میں بڑا چڑھا کے کہا کہ سیری نگر میں ہندرڈ پرسنٹ پولنگ ہندرڈ پرسنٹ پولنگ آپ میں سے کئی لوگ گئے ہوں گے سنوار ایریا میں ایک بلاک ہے وہاں بارہ لوگ چن کے آئے ہیں ایک ہی کمیونٹی کے اور ایک ہی گھر کے اور بارہ میں سے ایک بی ڈی سی چیئرمن کھڑا ہوا گا گیارہ لوگوں نے ووٹ ڈال دیے آوٹ آف ٹو ہندرڈ ووٹر لسٹ اور ہندرڈ پرسنٹ ہندوستان کے پارلیمنٹ تو اس لیے دوخہ دینا دیش کو گمراہ کرنا دیش کو یہ باجبہ کو بند کرنا چاہیے اور آج جب انہوں نے پارٹی لیول پر یہ چناؤ رکھا کانگرس پارٹی تیار ہے میں یہ آخری سرکار سے گزارش بھی کر رہا ہوں اپیل بھی کر رہا ہوں یہاں سے لے کر ہوم منسٹر تک ہمت ہے کانگرس پارٹی کے رینکر فائل کو اپنے اپنے علاقے میں جانے دو اپنے پلیس معاقمے کو ہدایت دو ان کو ہاؤس ایرس سے ریلیز کرو ان کو اپنے علاقوں میں مومنٹ کرو اور ان کو سیکیورٹی جس کی جو ریکوئرمنٹ ہے اس کو فیسلٹیٹ کرو کانگرس پارٹی آج بھی تیار ہے پارٹی لیول پر بھی اس چناؤ میں آنے کے لیے مگر پھر یہ دوخہ کس کو دے رہے ہو آپ میں نے کل رات کو مجھے پتا تھا مجھے آج ریس کانفرنس میں جانا ہے میں نے پیچھے چار مینے کے سارے ڈاٹا لائے ہیں کہ میں نے کب کب اس سرکار کو لکھا کہ غلام احمد میر ویلی جانا چاہتا ہے غلام احمد میر انتناک جانا چاہتا ہے غلام احمد میر دوڑا جانا چاہتا ہے یہ میں نے ریٹن پروگرام دیئے اور یہ ایک چٹھی میں نے یہاں کے لیکٹنن گورنر کو بھی لکھی ہے کوپی ٹو چیپ سیکٹری ڈی جی پی میں نے پھر ان پروگراموں میں جب نہیں دیا یہ میں نے لکھا ہے میری ماں نبے سال اوپر کی ہے اور پانچ مینے سے وہ مجھے دیکھ نہیں پائے کیونکہ اس کا حیل ٹھیک نہیں ہے یہ اس چٹھی میں لکھا ہے کوپی ٹوال ایک ورڈ بھی اس سرکار نے واپس نہیں دیا کم سے کم نہ ہی کہہ دیتے اور وہ جو باجپا کے لوگ جو شام کو پھر بینہ گریمر کے باتیں کرتے ہیں یہ میں ان کے لئے دکھا رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں یہ تو سارے کھلے ہیں یہ خود نہیں جانا چاہتے ان کو کشمیر کے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں چھوڑ دو جانے دو پھر دیکھیں گے چناؤں میں کس کو کون پسند کرتا ہے مگر یہ جو گلت طریقے آپ استعمال کر رہے ہو پارٹی لیول پر کر رہے ہو میں زیادہ اس میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں یہ تیرہ ہزار ویکنسی چار ہزار سے زیادہ نورد کشمیر میں تو آٹومیٹک اگر ہم نے وہاں جانا ہے ہم نے آدمیوں کو تیار کرنا ہے اس چناؤں لڑنے کے لئے ہم نے پارٹی کی پالسی وہاں لوگوں کے سامنے رکھنی ہوگی اسی کو کہتے ہیں پارٹی لیول چناؤں اگر آپ کسی کو علاو نہیں کر رہے ہو پیرزادہ سعید صاحب آپ کے ساوت کشمیر سے ہیں ناٹ آلاو گلزار احمد وانی ایک ایک سامل ہے ناٹ آلاو ڈسٹرک پریزیڈنٹ اس میرے کمپلیٹ ویلی کے ان کو مومنٹ نہیں کرنے دے رہے ہیں اسمبلی لیول ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اگر کہیں جانا چاہتے ہیں چار لوگ اکٹھے جمع ہو گئے تو لوکل ایس ایچو سے اس کو کہہ دیتے ہیں بھئے ہم آپ کو اپنے سرنگر میں دیکھا ہوگا کسی پارٹی کا جو بھی تھا ایک انجیو کا کسی ہوتل میں میٹنگ ہونی تھی ان کو وہاں ڈنڈے برسایا گیا ان کو باہر نکالا گیا تو ایک طرف سے تو یہ حالہ تھا پیدا کر رہے ہو تو یہ دھوکھا کس کو دے رہے ہو کیا ہم پارٹی لیول چناؤ کرنے جا رہے ہیں اور وہی میں کہہ رہا ہوں کل شام کو میں نے پروگرام دیا ایس ایس پی سیکیورٹی کو اور دو گھنڈے کے بعد اس نے جواب دیا نئی جناب ہم سے اوپر والے عدکاریوں نے کہا یو ارنہ ٹالہ آپ جمہوں سے باہر نہیں نکل سکتے ہو اب میں کیا وہی طریقہ کروں چور دروازے سے نکلوں کل آپ دوسری خبریں سنوگے یہ کانگریسی تو ان کے ساتھ ملے ہیں ان کے ساتھ ملے ہیں ہم بھیہو کریں تو بھی نقصان ہم بھیہو نہ کریں تو بھی نقصان آپ میڈیا والوں کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ سرکار سے یہ سوالات پوچھیں کیونکہ ہماری کسی کارسپانڈنس کا وہ کوئی جواب نہیں دیتے ہم نے اس بیچ میں یہ بھی آپ کے ریکارڈ میں لاؤں گا ہم نے اس بیچ میں لیفٹننٹ گورنر کو ہائی لیول ملہب ایک ڈیلیگیشن مانگا ٹائم مانگا دو مینے گزر گئے ریپیٹڈ ریکوائس کے باوجود دو مینے سے اور یہ آپ لوگوں کے اندر حالات ہیں اور باہر کہتے ہو کہ اس طرح سے ملہب ہم پارٹی لیول پر کریں میں نے اس لیے آپ لوگوں کو یہ سب بریف کیا کانگرس پارٹی آج سرکار فیصلہ لے ہوم منسٹر کو لینا ہے پرائم منسٹر کو لینا ہے لیپٹننٹ گورنر کو لینا ہے کس نے لینا ہے آج فیصلہ لے ہم کل صبح اپنے اپنی ایریا میں جا کر پارٹی لیول پر بھی چناؤ لڑنے کے لیے تیار ہیں کامورٹ میں جو آئے گا قسمت میں وہ آئے گا مگر آپ خود ہی روڈ بلاکس کر رہے ہو آپ خود ہی دیوار بھی کھڑا کر رہے ہو اور خود ہی یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی ہم پارٹی لیول پر چناؤ کریں یہ ان کی غلط نیتیاں اور غلط پرپیگنڈا اس کو ہم کسی بھی لیول پر اور کسی بھی حد تک دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیش کی جنتہ کو یہ خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے کھیل کھیل رہے ہیں وہ جمہو کشمیر میں اور کس طرح کی شکل صورت آپ کو وہ بتا رہے ہیں